موزے سامین امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے اس خطناک وبا سے نبٹنے میں ناکامی پر عالمی ادارے صحت کے فنڈ روک دیئے جس پر مائرین صحت نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس کے پیچھے ڈاللڈ ٹرمپ کے کیا مقاصد تھے ڈاللڈ ٹرمپ نے کیوں کیا اور کسی کیسے امریکی اس خطناک وبا کا شکار ہوا اور اب الزام چین کے اوپر لگانے کے بعد عالمی ادارے صحت کے فنڈ کیوں روکے گئے تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بولیے گا مولز امین یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا حریف اس وقت چائنہ بن چکا ہے جس رکھ سے چائنہ نے پوری دنیا کو ایک زبرتس ڈیویلپمنٹ کے ساتھ اپنی طرف مائل کر لیا وہی پر امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا صدی کی بدترین عالمی وبا سے نبٹنے میں ناکامی اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ امواد پر ٹرمپ انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس پر وہ مستقل اپنا غصہ عالمی ادارے صحت پر نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ عالمی ادارے صحت نے وائرس کے حوالے سے چین کے غلط معلومات کو فروح دیا جس کی وجہ سے یہ کئی گناہ بڑے پیمانے پر پھیل گیا انہوں نے پریس کانفرنس میں خطاب میں کہا کہ عالمی ادارے صحت اپنے بنیادی فرض کے ادائیگی میں ناکام رکھا لہذا اسے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے مودت خواتینوں ذات خبری صاحب دارے رائٹر کے مطابق ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا کہ عالمی ادارے صحت وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے سلسلے میں شفافیت پر قرار رکھنے میں ناکام رکھا اور میں اپنی انتظامیوں کو فنڈ روکنے کی ہدایت کرنے لگا ہوں اب ان کا کہنا تھا کہ وائرس کے پھیلاؤ اور سنگین بد انتظامی اور بد نظامی میں عالمی ادارے صحت کے کردار کا اجازہ لیا جائے گا اور اب بات کروں گا جو رقم عالمی ادارے صحت کو دی جاتی تھی اس کا کس طرح استعمال کیا جائے گا امریکی صدر نے کہا کہ اگر عالمی ادارے صحت نے طبی مائرین کو بھیج کر صورتحال کا جائزہ لینے کا اپنا فرض انجام دیا ہوتا اور اس خطراخ وبا کے حوالے سے چین کی شفافیت پر سوال اٹھائے ہوتے تو اس وائرس کو پھیلنے سے روک کر کئی ہزار افراد کو مرنے اور عالمی مشہد کو تباہ ہونے سے بچائے جا سکتا تھا پیارے دوستو جان ہپارش انیورسٹری کے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال چین سے جنم لینے والی اس خطرناک وبا سے دنیا بھر میں بیس لاکھ سے زہد افراد متاثر اور ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد لک میں اجل بن چکے ہیں خبریسائی ایجنسی کی رائٹر کے مطابق عالمی ادارے صحت کے سیکٹری جنرل انتھیونی گوترس نے کہا کہ یہ و ایچو کے وسائل میں کمی کا مناسب وقت نہیں اس خطرناک وبا کا پھیلاؤ اور اس کے خطرناک نتائج کو روکنے کے لیے یہ اتحاد اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر یک جیتی سے کام کرنے کا وقت ہے اقوام متحدہ دنیا بھر میں عالمی ادارے صحت کا سب سے بنا ڈونر ہے جس نے دوہزار اونیس میں چالیس کروڑ ڈالر سے زہد کی رقم اتیہ کی تھی جو مجموعی بچٹ کا پندرہ فیصد بنتی ہے موزے سامین اسٹریلی وزیعظم اسکارٹ موریسن نے امریکی صدر سے ہمدردی کا ازار کرتو یہ تنقید کو کسی حد تک جائز قرار دے دیا ویٹ مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی جہاں زبا کی جانے والے جانور فروغ کی جاتے تھے اور جہاں گزشتہ سال وہان میں پیلا کے سامنے آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ عالمی دارے صحت نے خصوصی طور پر پیسی فک کھتے میں بہت کام کیا اور ہم ان سے مکمل رابطے میں ہیں پیارے دوستو امریکہ میں صرف منگل کو دو ہزار دو سو افرال لکمیچل بنے جس کے بعد امریکی معیشت اور دیگر سربگرمیوں کو فوری طور پر کھولنے امریکہ میں نیو یارک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں اب تک کم از کم دس ہزار افراد لکمیچل بن چکے ہیں امریکہ کے جانب سے فنڈ روکے جانے کے بعد امریکی ایوان نمائندگان سمیت دیگر مالکان اور مائرین نے خبردار کیا کہ فنڈ روکنے سے ادارے کی ستناک وبا سے لڑنی کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو نشانہ بناتو یہ کہا کہ بترین بورال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے عالمی دارے صحت سیاسی مخالفین چین اپنے پیشور کو ذمہ دار ٹھرا رہی ہیں تاکہ اس حقیقت سے لوگوں کی دوجہ ہٹا سکیں کہ انتظامیاں اس بورال سے نمٹنے میں ناکام رہی ہیں اور اب اس سے ہزاروں امریکی انسانی جانوں کا زیادہ ہو رہا ہے امریکی میڈیکل ایسیوشن نے ڈالر ٹرمپ سے اس غلط سمت میں خطنا قدم قرار دے دیا ہے امریکی میڈیکل ایسیوشن ڈاکٹر پیٹرز ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے کوڈ نائنٹی کشکس دینے میں کوئی مدد نہیں ملے گی اور انہیں اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ پھر غور کرنا چاہیے جان حکیس یونیورسٹری کے سینئر فار ہیلتھ کے ماہر ڈاکٹر امیش انڈیلڈ نے خبردار کیا کہ اس قدم سے اس وبا کے درمیان میں ایک غلط پیخام جائے گا ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے صحت سے غلطی ہوئی جس کا دوہزار تیرہ اور دوہزار جودہ میں ابلہ کی وبا پھیلنے کے وقت ان سے غلطی ہوئی تھی یابرہ مائرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کے فنڈ کو روک کر مکمل طور پر غصہ نکالا ہے جہاں پر مائرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اس خطراغ وبا کو امریکہ میں روکنے اور روک تھام کرنے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ناکام ہوئی ہے وہی پر مائرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سیاست یعنی کہ اپنی کرسی اپنی صدارت اور تمام معاملات کو بچانے کے لیے یہ ڈیویلٹمنٹ کا رکھا ہے وہی پر امریکی صدر پوری دنیا کو یہ میسی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پر امریکہ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئے یہی پر چین نے یہ تمام طرح معاملات کی گئے اب پوری دنیا جہاں پر چین کی سپورٹ میں کھڑی ہو گئی ہے وہی پر امریکی صدر مکمل طور پر اکیلے اور تنہا کھڑے نظر آئے ہیں جہاں پر وہ ناکام ہوئے ہیں وہی پر ان کو تنہائی بھی ملی ہے پوری دنیا کو جہاں پر چین نے امداد بھی دیئے اس خطناک وبا کے بارے میں وہی پر پوری دنیا کو حیران بھی کر دیا اس خطناک وبا کی شروعات چین سے ہوئی اور اس کا مرکز امریکہ کیسے بن گیا مائرین اس بات پر انتہائی حیران و پرشان ہے جہاں پر اس خطناک وبا کا مرکز امریکہ بننے پر امریکہ کی مکمل طور پر ناکامی سامنے آگئی وہی پر امریکی صدر مکمل طور پر ناکام ہو گئے یہاں پر دنیا کے سپر پاور خود کو کہلوانے والے اس خطناک وبا کو لے کر مکمل طور پر ناکام نظر آئے وہی پر دنیا کا ابرت ہوا نیا سپر پاور چین کے سامنے بھی امریکہ بھیک مانگتا ہوا نظر آیا پیارہ دوسرہ امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرامپ نے خطناک وبا سے نبٹنے میں ناکامی پر عالمی دارے صحت کے فنڈ روک دیئے ہیں جس پر مائرین صحت نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان فنڈ رکنے کے بعد عالمی ادارے صحت کے کام میں کتنی حد تک رکاوٹ ہوتی ہے اب امریکہ اپنا غصہ تو نکالے گا کیونکہ امریکی ایک پی اگر دنیا کے کسی کون میں مرے تو ڈرونلڈ ٹرامپ سے اور امریکہ کی انتظامیہ سے وہ برداشت نہیں ہوتا لیکن وہی پر اس خطناک وبا نے جہاں امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہیں پر پوری دنیا میں بھی پھیلی اب چین کے مرکز بننے کی اطلاعات مکمل طور پر حل ثابت ہو رہی ہے اور اب ڈرونلڈ ٹرامپ کی طرف سے یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کے فنڈ روکے گئے ہیں اور اب چین کے بارے میں معاملات عالمی ادارے صحت سے سنبھالی نہیں گیا اور اسی وجہ سے ان کی غفلت کو منتقی انجام تک پہنچائے جائے گا پیارے دوستو امریکی صدر ڈرونلڈ ٹرامپ کے اس قدم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا عالمی ادارے صحت کے فنڈ روک دینے سے اور مائرین صحت نے اس فیصلے کی تنقید کا جو نشانہ بنائے ہے اس سے معاملات انڈر کنٹرول ہو جائیں گے جو امریکی اس خطناک وبا کا نشانہ بنے جو لک میں اجل بنے کیا وہ واپس آ جائیں گے اور اس تمام تر صورتحال میں چین کو مکمل طور پر اس خطناک وبا کے مرکز کا کریڈٹ دینا کیا صحیح رہے گا یا غلط آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں گا بوئیز امین حقیقت ٹی وی نیوز کو سپورٹ کرنے کا انتہائی دل سے ہم آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں جس طرح سے آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور ویڈیوز کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو ہمیں کمیٹس باکس میں بتاتے ہیں ہمارے لئے نیکس ویڈیو بنانے میں وہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ انوالمنٹ کریٹ کرتی ہیں اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہیں آپ کی محبت ہمارے لئے بہت زیادہ امین کمیٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے میں ضرور بتائے کریں ویڈیو پسانے صور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد اور پاکستان آرمی زندہ باد کا نارہ لگانا مت پولئے گا ہمیں دیجئے جات بہت جلدہ آپ کی خدمت پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی